دوستوں آپ سب سے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز میں دھرمیندر پرطاپ سنگھ دیر رات مجھے سر فاتک کے پاس لائب ہیں یہاں پر ایک شراب کا ٹھیکہ ہے ٹھیکے پر حملہ ہو گیا کرمچاریوں کی پٹائی کر دی گئی توڑ فوڑ کر دی گئی تو یہاں پر ڈیالیکسو بارہ کی ٹیم آئی ہوئی ہے پولیس کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور ادھر بھیڑ لگی ہوئی ہے ٹھیکے والے ہیں اپنی پیڑا بتا رہے ہیں اپنی پریشانی بتا رہے ہیں جس طرح سے حملہ کیا گیا جس طرح سے توڑ فوڑ کی گئی یہ بتا رہے ہیں تو ہم بھی ان سے جانکاری لیں گے ہم بھی ان سے پوچھیں گے کس نے حملہ کیا کہاں پر حملہ کیا کس کو چوٹ لگی ہے ایک دو کو چوٹ بھی لگی ہے ایسا بتا رہے ہیں تو فوٹیج بھی ان کے پاس ہوگی فوٹیج بھی چیک کی جائے گی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیکہ ہے بلکل فاتک کے پاس میں یہ ٹھیکہ ہے تو کوشش کریں گے جانکاری حاصل کر سکے آپ بتائیں گے سب کیا ہوا یہاں پر پہلے اپنا نام بتائی سب امیت ملک نام ہے میرا میں سراب ٹھیک داروں فرداباد کے کیا ہوا یہاں پر یہاں یہ ہوا تھا جی ابھی جب ہم نے ٹھیک ہے پہلے سال چینج ہوئے تھے تو میں نے یہ ٹھیک ہے مجھے سرکا لیا تھا تو جب ہم نے ٹھیک ہے لیا تھا تو اس ٹائم جو پرانے لہسنسی تھے یا پرانے ان کے پارٹنر تھے جیسے چھوٹا موٹا بیواد ہوا تھا اس میں میں نے یہ دکان پہلا وہاں چلتی تھی سائیڈ میں اس میں میں نے شیفٹ کر دی تو جس کی میں نے دکان رینٹ پہ لیٹی اس بنیے کے پیر میں گولی مار دی کہ تم نے ایک مہینے پہلے کے باردات ہے ان کے پیر میں گولی مار دی کہ تم نے یہ دکان ملک کو رینٹ پہ کیوں دے دی اس کو منا کر دو ہم ٹھیک ہے رینٹ پہ نہیں دے رہے یہ یہ مجھ سے تین چار دن پر تین چار بار ملنا ہے کہ ہم میں یہ ٹھیک کا واپ چیز دو میں نے کہا جی میں نے لیا ہے گورنمنٹ سے ریون نے دیا ہے یہ جتنے میں بھی لیا ہے ٹھیک ہے جب آدمی کام لیتا ہے تو دو پیسے کے لیتا ہے گھٹا ہے نفع وہ نقصان بات کی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے منا کر دیا اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں گئی لیکن جس کی دکان میں رینٹ پہ لید اس کے پیر میں گولی مار دی 365 کا مقدمہ 307 کا مقدمہ مجھے سر مجھ سے چار دن پہلے یہاں جھنگڑا ہوا تھا تھا تھرمروالے پہ وہ ٹھیک ہے میں رہی ہے وہاں بھی یہ کہیں کہ تم پہلے بچ گئے تھے سیلمنٹ سے یہ بات کہیں گے ہم پہ پھوڑے جائے اس بات کی کہ ہم اس کے ساتھ تھے دوبارے گولی مار دیں گے ہم یہ کر دیں گے پھر بھی ہم نے تھوڑا سا لائٹلی سمجھا کوئی بات نہیں چلو جاتا سراب پی کے دنیا دیکھو ٹھیک ہوگی بات ہو جاتی ہے آج پھر کیا ہوا کمیشن کے پچھا آئے سیلمن نے کہا جی بھائچہ اتنے کمیشن نہیں ہے اتنے کمیشن نہیں ہے میرا گیٹ توڑ دیا میرا سیلمن بہت مارا اندر ایٹیف ہے کہ دکان میں سے کیس نکالا لوٹ کری سارے کام کرے جال ٹوٹ رہا ہے میرا سارا بہت لے فور دی کتنے لوگ آئے تھے یہاں پر سمجھم دس سب آرے جانے تھے دو تین جنروں کو ہم پرچیت ہیں کس کو چوٹ آئی ہے میرا سیلمن تھا بیک ہسپیٹل مارا رہا ہے تو وہاں گا دو تین جنروں کو فون ملا لیا فون ملا کہا دفاتا ہوں تمہیں در ہماری کندی توڑی جب ریسکتے ہیں بھائی ساپ یہ ٹھیک ہے میتے توڑ فوڑ ہوئی ہے شیشے بھگرہ توٹے ہوئے ہیں جالوال ٹوٹا ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے تین چاہل لوگ آئے یہ کندی بھگرہ سب انہوں نے توڑی آپ اندر گوز گئے ہوں گی ہاں جی میں انہوں نے کھڑے کھیچا ہوں گی اندر وہ لوگ بھی گوزے ہیں ہاں جی یہ دیکھ گئے ہیں یہ دیکھ گئے ہیں کیس کہاں سے گیا ہے کیس اس میں رکھتے ہو ہم تو سیدھے بھاگ گئے تھے در کے مارے ہم تو اندر بھاگ گئے تھے ہم تو اندر بھاگ گئے تھے ہی در کے مارے اچھا 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 یہاں پہ چیمرے لگے ہوئے ساری ویڈیو آیا ہے ہمارے پاس سب ہے نا پوٹے ہاں جی وہ بھی بات نہیں اس میں سب کچھ قید ہو گیا ہوگا جو بھی آپ رادی ہوں گی جس نے واردات کیے جس نے توڑ فوڑ کی جس نے حملہ کیا اگر لوٹ پارٹ کی گئی ہوگی سب کچھ اس کیمرے میں آ جائے گا تو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور جس کو چھوٹ لگی ہوگی وہ بھی ابھی بیان دے گا بے کے ہسپیٹل میں ہے تو آپ نے کیا نام بتایا اپنا روتار جی میرا روتار جی پارٹنر ہے آپ ہاں جی روتار پارٹنر ہے کوئی دھمکے دے کر گئے ہیں آپ کو وہ یہ تھی یا تو انہوں نے پہلے گولی بھی چلائی تھی اور جب انہوں سے منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تمہیں ہاں ٹھیکے نہیں چلانے دیں گے جو پہلے گولی چلائی وہ واردات ہم نے کری تھی اور اب بھی ہم باہر ہے اور اب پھر ہم تمہیں سیدھا نشانہ ماریں گے تم نے ہمارا نشانہ پہلے دیکھ بھی لیا ہے پولیس وغیرہ آئی یہاں پر پولیس وغیرہ آئی ایک چو بارے کی ٹیم بھی آئی تھانے سے بھی پولیس آئی لیکن وہی کھانا پورتی کرنے والی بات ہے جو پہلے واردات ہوئی تھی اس میں تین سو سات تین سو چو سٹ تین سو پیسٹ کا مقدمہ درج ہے اور اس میں دو نابالک بندے انہوں نے وہاں ریش کر لیے باقی جو تین ملجن تھے جنہوں نے فائر کری جنہوں نے خود گولی ماری ہوای فائر کری وہ بندے ابھی تک پھر آ رہے پرساس ان کے پوری سپورٹ ہے اور کوئی کاروائی نہیں ہے اس پر اور اسی کے گرگے یہ آ رہے ہیں یہ ہم پہ دواب بنانا اور ہم سے رنگداری مانگنے والی ان کی ساری وہ چل رہے ہیں ساجی سے پہلے بھی گولی چل چکی ہے چلنے کے بعد بھی پھر بھی کوئی شکورٹی نہیں کچھ نہیں کیا مطلب آج جگڑے ہونے ہم اتنے سرکار کا رمیرو دے رہے ہم پچاس کروڑ کا کام چلا رہے ہیں ہم ایسے کیسے کام چلیں گے اس سے ہم چاوڑی تالہ بند کریں گے چاوڑی سرکار کو دے دیں گے ہم یہاں کے اپنے بندوں کو مروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے گول جب نہیں ہے پہلے گول دیکھ رہے پھر آ دیں گے آج چھوٹ رہا ہے پھوٹ رہا ہے ٹھیک ہے مرکزانگے یہ بہت لے ساری پھوٹ کیا ہے ہم لوگوں کے نام جانتے ہیں ملک صاحب کہ آنگے ملک صاحب سے باتشیت کرتے ہیں دیکھیں پیچھے کی واردات ہے پیچھے کاروائی بھی ہوئی تھی ایف آئی آر وغیرہ بھی ہوئی تھی میڈیا کو پریس نوٹ بھی آئے تھا کہ ایسی واردات یہاں پر ہوئی تھی تو کتنے لوگوں کے نام جانتے ہیں بھائی ملک صاحب جو واردات میں شامل ہیں میں نہیں تھا وہ صبح 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 تھا مجھے سر سے صبح 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 تھا مجھے سر سے صبح صبح پہچانتے ہو نا صبح 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 ص مارپیٹ کی توڑھوڑ کی پتھروادی کی مارپیٹ کی کیا معاملہ ہے کچھ جانتے ہو آپ پتھو جب چلی سے بھی پتھو چلی ہے بہت بخار چلو آپ یہ بات کہہ رہے بھئی مارپیٹ کری ہے جب کوئی بات ہوئی ایک طرف سے بات نہیں ہوتی نا بھائی ایک طرف سے کبھی کوئی بات نہیں ہوتی ہے چلو کچھ بات اتنی بھی ایسا کوئی نہیں لڑائی کرے گا چلو کوئی بات نہیں دیکھے مارپیٹ کریں ہے ایک سال پہلے یہ ٹھیکا کسی اور ٹھیکے دار پہ تھا یہ اس کے پارٹنر تھے یہ پارٹنر تھے جن سے ہماری گولی چلی تھی تمہاری کتار کے ہمارے پارٹنر رہے ہیں جن سے ہماری گولی چلی تھی پہلے ہمیں بھائی کے جڑے ہیں بھائیہ ہے کہ وہ نہیں بھائیہ ہے وہ یہ کام پر کھڑے ہیں کیوں؟ ساتھی سوانتہ ساتھی سوٹیا کون ہے بھائیہ مارنے ہیں بھائیہ کام پر کھانے ہیں وہ کام پر کھانچے ہیں اس کے برمان کھانچے ہیں اسے کھانچا ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں واردات ہوئی ہے کچھ لوگ آئے ہیں مجھے سر سے تو تھانے جارے وہاں پر لکھت میں شکایت دی جائے گی حالانکہ پولیس کی ٹیم یہاں پر آئی ہے اور جانس پر تال کی ہے انمیسٹیگیسن کی ہے لیکن ابھی یہ لوگ تھانے میں جائیں گے شکایت دینے کے لیے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ماباب بھی آگئے ہیں جن پر آروپ لگ رہے ہیں وہ سمجھانے کا پریاز کر رہے ہیں کہ بھائی تھانے میں مجھے شکایت مد دو باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں سب کچھ ریکوارڈ ہوا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے سر میں دیر رات ہم لوگ لائب ہیں جو باردات ہوئی ہے اس کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور جو باردات ہوئی ہے جس نے باردات کی ہے اس کے بارے میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بتایا گیا ہے اور ابھی بھی ان کی باتشیت چل رہی ہے ہم اس کے بارے میں ابھی اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے یہاں سیاں سیاں پٹ ہوں سیاں 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 شکریہ وہ خانے ہمارے پر شیخ آرکت ہے وہ کریں گے ہم نجھر رہے کشی بھی بھی آپ کو یہ سکتا ہے مرد بھی روج بہن کے دچین بھی ہمارے پر شیخ ہیں ہمارے پر شیخ مرد پر شایخ کرے گا چاہہے پر شیخہ کرے گا ہمیں دیلی دھمکی ملتی ہے دیلی دھمکی ملتی ہے سباس کو نام ہے آج بھی جلدہ ہوا ہے سرم سکرین کسی کی ترلے بھائی کام پر تکی آپ کی گرمان چلو آپ مجھے نکال سالکھیں مجھے سالکھیں مجھے سالکھیں 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 مجھے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پولیس میں شکایت کرنے جا رہے ہیں وہاں پر ریٹن میں اپلیکیشن دیں گے اور اس کے بعد پولیس انیویسٹیگیشن کرے گی پھوٹیز وغیرہ دیکھے گی پھوٹیز میں جو بھی ہوگا اسی کیادھار پر کاروائی ہوگی کیونکہ سب ہی ٹھیکے پر سی سی ٹی بھی پھوٹیز ضرور لگائے جاتے ہیں اور کبھی واردات ہوتی ہے تو پھوٹیز میں سب کچھ قید ہو جاتا ہے تو دیکھ رہے ہیں اس کے پریوار کے لوگ آ گئے ہیں وہ سمجھانے کا پریاز کر رہے ہیں کہ پولیس میں مت جاؤ لیکن جو ملک ہیں ٹھیکے والے ہیں پارٹنر ہیں جن پر حملہ ہوا ہے وہ لوگ تھانے جا رہے ہیں شکایت درج کروانے کے لئے باقی جو آپ ڈیٹ ہوگی آپ کو بتائیں کہ فرید آباد نیو سے دربندر پرتاب چنگ نمسکہ